اسلام علیکم جائز میں ہوں سنا اور آپ دیکھ رہے ہیں سنا کوکنگ پوائنٹ اور سردی آنے والی ہیں تو پتہ ہے سردیوں میں نہیں نہیں سبسی آتی ہیں بلکل فریش مولی ہے ہمارے پاس بلکل فریش ہے تو میں نے سوچا آج آپ کو مولی کے پرانٹے بنانے سکاتی ہوں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں سردیوں میں تو خاص طور پر بہت مزے کے لگتے ہیں اور سمیل بھی نہیں آئی گی وہ طریقہ میں بتاؤں گی آپ کو تو یہ میں نے آگے بچی سے کٹ کر لیا اس کو ابھی پس سے اسے چھیلوں گی اس کو کدو کش کروں گی اس میں اس میں باری کٹ کدو کش کروں گی دیکھیں اس کے بعد کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہم نے مولی کو کدو کش کر لیا ہے مل مل کے کپڑے میں ڈال کے اس کو اس کا پانی نکال لیا بلکل خوش کر لیا اس کو اچھے سے اس کے حضر نوٹ کر لیں تقریبہیں کھانے کا چمچہ ہے یہ کٹی کٹاوہ دھنیا ہے یہ ایک چھوٹی پیاز ہے اس کو بارک چوب کیوئے یہ ساتھ ہری میشیں اس کو بارک بارک کٹ کر لیا ہے ہم نے کٹھائی کٹھائے ہیں یہ دائی ні beer ول کر�니다 ہم نے بارک کٹوہ دھنیا ہے یہ یقی ہے یقی ہے کیاٹی ہو ساتھ تکڑے ہیں آمچور پوڑا ہے جیسے پسی کھٹائی کہتے ہیں اور ایک چاہی کا چمچہ پسی مچھے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو تو ہم نے یہ کڑائی لے لیے اس میں دو سے تین کھانے کے چمچے جوائل ڈالا ہے ہم نے زیرا ڈال دیں گے ہم نے زیرا ڈال دیں گے پیاس کا دو میرٹ ٹرائے کیے ہم نے اس مہرین سے ڈال دیں گے کھوٹا دھنیا ڈال دیں گے ساری سپیسز ڈال دیں گے ہم نے کھوڑی شاہ مسکر دیں گے اس کو ہلکی آج پہ بھولیں گے اس کو اچھے دیں گے تیز آج پہ نہیں کرنا ہے اس کو تقریبان پانچ سے چھے مینٹ اس کو بھوننا ہے چھے دیں گے یہ گرم مسالہ آدھا چائے کا چنچا اس کی ریسٹی میری چینل پہ ہے گرم مسالے کی یہ بھی اٹھ کر دیں گے تقریبان دو سے تین منٹ اور بھونے سے تو یہ پراتھو کا میزہ بھلکو تیار ہو چکا ہے دیکھ لیجائے یہ تو ریڈی ہو چکا ہے میں نے چولہ بند کر دیا ایسا تھنڈا ہونے بھی جب تک میں آپ کو آٹھا گھوننا بتاتی ہوں کہ کتنا سوفٹ گھونتا ہے آٹھا پراتھو کا تو پراتھو کے لئے آٹھا گھوننا ہے ہم نے آٹھا لے لیا تک بھی بند تین پہ ہوئے اب اس میں کیا ڈالے گا پراتھے بھلکو سوفٹ بنیں گے یہ دو دے چار کھانے کے چمچے یہ شامل کر دیں یہ گی ہے ڈیڑھ کھانے کے چمچے تقریباً آدھا چھائے کے چمچے نمک ڈال دیں سب کو شامل کرنے کے بعد کو مکس کریں جیسے نورمل ہی آٹھا گھونتا ہے ویسے گھون لی جائیں میں آپ کو گھون کے بتاتی ہوں دے دیکھیں میں نے بھول کو فائن آٹھا گھون لیا اس کو تقریباً آدھے گھنٹک لیے ڈھاکے رکھیں پراتھے بنائیں میں نے دو چھوٹے پیڑے بنا لیا اس کو میں بھیلوں گی اس کے بندر میں مولی کا آمیزہ بھروں گی جب نے تیار کیا ہے دیکھیں میں کر کے بتاتی ہوں یہ میں نے روٹی کی طرح بھیل لیا ہے اس کو یہ دونوں کو اب اس میں آمیزہ ڈالوں گی میں مولی کو ہم نے فیل کر دیا اب دوسرا پیسیس کے پر بلکل جسٹ ڈال دیں دوسرا پیسیس کنارے دوسریں کنارے دبا دیں کنارے دبائیں ایسا پلٹکیں کنارے دبائیں اس کو دو ہڑا سے بھیلنا زیادہ نہیں بھیلنا نار دبا دیں یہ میں نے بھیل لیا ہے اب اس کو میں تبیر پر ڈالوں گی جب یہ ایک سائٹ سے ہو جائے گا آنچ درمیانی رکھیں پھول نہیں رکھنا ہی جل جائے گا اس کو پلٹ دیں اوائل یہ آپ کی استعمال کر سکتے ہیں میں استعمال کر رہی ہوں کیوں گوگر رکھنٹ جمع انگیر جمع شکریہ محرم کبتن ہماری پراتھیں ہوں میری ریسپی کے نہیں میری چینل کو سبسکرائب کریں سانا پوکنگ پائنٹ